ہیلو مائی ڈیئر فرینڈز ہائے ویلکم بیک تو روش سٹڈی آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یہ ہے سیکنڈ لاسٹ لیکچر آف تا ہیومن آئی اینڈ دا کلر فل ورلڈ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اسکائی بلو کیوں ہوتا ہے پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اباؤٹ دا اسکیٹرنگ آف لائٹ انڈ ڈیٹیل جہاں پر ہم نے ساتھ میں ڈسکس کیا تھا اباؤٹ دا انڈال افیکٹ اگر اس لیکچر کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے پلی لسٹ کے لنک کو فالو کریں اور وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکیٹرنگ آف لائٹ سے ریلیٹ ہمارا لیکچر انڈ ڈیٹیل ناو کم بیک تو دا کوئیشن وائز دا اسکائی بلو بٹ اس کوئیشن کو آنسر کرنے سے پہلے میں ایک اور کوئیشن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کو پتا ہے کہ جو ایسٹرونوٹس اور سائنٹسٹ اسپیس میں جاتے ہیں مون پر جاتے ہیں یا کسی دوسرے پلینٹ پر انہیں وہاں سے اسکائی کیسا دکھتا ہے تو میں بتاتا چلوں اور دکھاتا چلوں کہ جب ہیومن آوٹر اسپیس میں ہوتے ہیں تو وہاں سے جو ان کو اسکائی دکھت دکھتا ہے وہ دکھتا ہے ایک دم بلیک بٹ ارث پہ ہمیں اسکائی اس کلر کا دکھتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزنس رول پلے کر رہے ہیں آئیے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں انڈیٹیل بٹ ہمیشہ کی طرح لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک کوئیشن اور آپ کا سوال ہے کہ ان میں سے کونسا ایفیکٹ ایٹموسفیر کی ہیلپ کرتا ہے اس کے بلو ہونے میں اس کے لیے آپ کے آپشنز ہیں ایک انڈال ایفیکٹ بی ڈسپرشن آف رائٹ سی ریلے ایفیکٹ یا پھر ڈی نن آف تی اب آف کومنٹ سیکشن آپ کا ہے اس کا رائٹ آنسر وہاں پر لکھو ہمیشہ کی طرح اس کا صحیح آنسر میں آپ کو بتاؤں گا اس لیکچر کے لاسٹ میں اس کے علاوہ ٹین تھور ٹویلز سے ریلیٹڈ اور ایم سی کیوز کے لیے آپ ہم کو فالو کر سکتے ہیں ایٹ روش اسٹریڈی آن ٹویٹر اور انسٹرگرام اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح کے انفرمیٹیو کنٹینٹ کے لیے آپ سبسکرائب کریں تو آور ی یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں for the notification of our future lectures تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا topic so stay with us because there is a lot to know a lot to discuss so let's start کیسا کہ ہم پیچھے سے discuss کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو لائٹ ہوتی ہے یہ travel کرتی ہے as a wave اور یہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک full wave اور اس wave کی جو لمبائی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں wavelength تو جب ہم dispersion of light discuss کر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو white light ہوتی ہے یہ بنی ہوئی ہوتی ہے from these seven colors اور یہ seven colors کون کون سے ہیں violet indigo blue green yellow orange and red تو اس میں سے ہر color ایک particular wavelength possess کرتا ہے اور ہماری eye work کرتی ہے ایک certain color wavelength range پر تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہر color کی light ہے یہ ایک different wavelength possess کرتی ہے تو ہماری eye انہی colors کی light کو detect کر سکتی ہے جس کی کے range 390 nanometer سے 780 nanometer کے بیچ میں lie کر رہی ہو تو جب ہم ان seven colors کی light کی wavelength کو دیکھتے ہیں تو ان ساتوں color میں سب سے shortest wavelength جو ملتی ہے یہ ملتی ہے off the violet color اور سب سے بڑی wavelength ملتی ہے off the red color جس میں کہ ان دونوں wavelengths کے بیچ میں 1.8 times کا difference ہوتا ہے تو جو sun سے آنے والی white light ہے جب وہ earth کے atmosphere میں enter کرے گی تو یہاں پر سب سے زیادہ scatter ہونے والا ہے violet shade of light because جیسا کہ ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں جو earth کا atmosphere ہے یہ ایک heterogeneous particles کا بنا ہوا mixture ہے جس میں کہ suspended particles of dust, tiny water droplets, smoke اور molecules of air ہوتے ہیں تو molecules of air جو کہ سب سے lighter in weight ہوتے ہیں یہ ہمیں ملتے ہیں سب سے اوپر جس میں کہ 78% nitrogen, 21% oxygen اور 1% inert gases ہوتے ہیں تو جب sun کی white light جتنے minute particles سے strike کرتی ہے تو وہ اتنے ہی shorter wavelength کے color کو زیادہ scatter کرتی ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ scatter ہونے والا color کونسا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے violet then اس کا جو ہے یہ ہم کو دکھنا چاہیے violet but یہ ہم کو دکھتا ہے light blue تو اس کے پیچھے reasons کیا ہیں تو اس کے پیچھے سب سے important اور سب سے بڑا reason ہے ہماری eye human eye جو ہوتی ہے یہ less sensitive ہوتی ہے towards the violet color اور یہ violet color کو کم detect کرتی ہے then اس کا second reason ہے sensitivity spectrum of white light جب ہم اس sensitivity spectrum کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو white light کا proportion ہے وہ ہمیں کافی کم دکھائی دیتا ہے in comparison to blue and green color جس کے mixture سے sky کا color تیار ہوتا ہے اسی سے بنتا ہے then ان سارے colors کو mix کر کے جو sky کا color بنتا ہے یہ بنتا ہے light blue اور اسی لیے ہمیں sky light blue دکھائی دیتا ہے but یہاں پر ایک اور question کہ ہمیں پھر clouds کیوں white دکھائی دیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب light جتنے بڑے particles سے strike کرے گی وہ اتنی ہی بڑی wavelength کی light کو scatter کرے گی تو جو clouds ہوتے ہیں یہ کس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں water droplets اور dust particles سے جو کہ comparatively کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں to the molecules of air اور جس کی وجہ سے جب sun کی white light اس سے strike کرتی ہے تو یہ اس کو as it is reflect کر دیتا ہے towards our eyes جس کی وجہ سے ہمیں clouds کا color دیکھتا ہے white تو یہ تھا اس پورے topic کا analysis now اب ہم واپس آتے ہیں اپنے question پہ اور آپ کا سوال تھا کہ کس scattering effect کی وجہ سے ہمیں atmosphere کا blue color دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا right answer ہے c ray ray effect ray ray جو کہ ایک physicist تھے اور انہوں نے discover کیا تھا ایک law اس law کو ray ray law بھی بولا جاتا ہے اور اس law کے ہی according light کی scattering ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے in the sky جس کی وجہ سے ہمیں sky دیکھتا ہے blue so this is the end of the lecture اگر یہ lecture آپ کو اچھا لگا ہو تو like کریں share کریں comment کریں اور ہمارے youtube channel کو subscribe کریں for such type of informative content so i am سید ساتھ signing off بٹ جانے سے پہلے ایک important announcement اب آپ cbsc 11th engineering arts اور graduation کے exams اور entrance test کی preparation گھر بیٹھے اور بیٹر وے میں کر سکتے ہیں with our free study material اس کے ساتھ آپ download کر سکتے ہیں various boards اور universities کے syllabus from our website tutor basket dot com اور اس کے ساتھ tutor basket آپ کے لیے لائے ہے unique اور premium test series with exciting offers اور اس کے ساتھ regular updates کے لیے آپ ہم کو follow کر سکتے ہیں on various social media platforms such as twitter, instagram and facebook at rosh study